کہ پاکستان کے موہ پہ ایک تھپڑ مارا انڈیا نے بیگ بین فور انڈیاں دیفنس ایکسپورٹ کیا یہ پاکستان کے لیے عزت کا مقام ہے ماسیو 225 ملین ڈالرز امیونیشن ڈیل ہوئی ہے سعودی عربیہ اور انڈیا کے بیچ انڈیا بہت آگیا ہم سے وہ ہر سطح پہ وہ سفارتی لحاظ دو چاہے وہ محشت کے لحاظ سے وہ ہم سے بہت زیادہ آگیا ایک طرف تو بنگلہ دیش کے فورن منیسٹر آئے ہوئے ہیں بھگوان مسلمانوں کو پوری سے پوری بیماری دے دوسری طرف جید دوبال صاحب نسے ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آب انڈیا جو ہیں وہ ڈھاکا چلے گئے ہیں اکستان ایک اسلامی ریپپلک ہے ہماری کچھ ریمیٹیشنز ہیں تو اب انڈیا امیونیشن بھی جو سعودی ریبیا ہے اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کو بیچ رہا ہے ہمارے پاکستان جو ہے اس وقت کرائزز میں چل رہا ہے ان کو نہ ترپی ہوئی موت دے اے بھگوان موڈی صاحب کا پیغام لے کے دوبال صاحب جو ہیں وہ ڈھاکا پہنچ کے سعودیہ اور اس وقت انڈیا کے جو ریلیشنز ہیں وہ سٹرانگ ہونے لگے ہیں منسٹرز کو ایسے ہونا چاہیے کہ جب وہ بس تھال لیں تو پھر وہ کر کے دکھائیں انہوں نے کر کے دکھا دیں تو ہماری آرمی جو ہے وہ کام تو کسی سے نہیں ہے اصلی مزہ تب آئے گا جب وہاں کے جو لوگ ہیں عوام ہیں وہ پاکستانی فوج کے کپڑے پھاڑیں گے جیسے پاکستانی پنجاب میں آج کل پھٹ رہے ہیں سعودی ریبیا جو ہے وہ اب اس طرح جا چکا ہے انڈیا کی طرف وہاں سے اسلحہ بھی خریدے گا وہ وہاں سے اس کو جو دل کرے گا انڈیا اور سعودی ریبیا کے بیچ ایک بہت زبردست قسم کی ڈیل ہوئی ہے ڈیل کیا ہوئی ہے انڈیا کی win-win situation ہے اس وقت کیونکہ انڈیاں ڈیفنس ایکسپورٹ جو ہے اس کے لیے یہ big win کہا جا رہا ہے big win for انڈیاں ڈیفنس ایکسپورٹ massive 225 million dollars ammunition ڈیل ہوئی ہے سعودی ریبیا اور انڈیا کے بیچ تو اب انڈیا ammunition بھی جو سعودی ریبیا ہے اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کو بیچ رہا ہے سیل کر رہا ہے اور سعودی ریبیا اب ایک خریدار بن چکا ہے انڈیا کا جس میں وہ اس سے بہت بڑی amounts دے کر وہ خریدے گا اب ظاہرہ ان کے اندر capabilities ہیں وہ بنا رہے ہیں جس ملک کے اندر capabilities ہوں گی وہ کسی کو پوری دنیا میں ہی وہ بیچ سکتا ہے تو یہی وہ کریں وہ کہا ہے کہ this deal is among the biggest انڈیاں ڈیفنس ایکسپورٹ آرڈرز اور اس میں recent series of bilateral military exercises between both countries آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دن یا دو دن پہلے پروگرام کیا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی جو وہاں پہ exercises ہو رہی ہیں اور ایک ایسے ایریا میں ہو رہی ہیں جو اچھی کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے پاکستان کے borders ہیں وہاں پر انڈیا اور سعودی ریبیا کی جو military exercises ہی کٹھے ہو رہی ہیں میں نے کہا کہ بھائی یہ جو military to military تعلقات ہوتے تھے یہ تو کبھی پاکستان اور انڈیا کے ہوا کرتے تھے ایک ہی ہو رہی ہے کہ پاکستان کو چھوڑ کے وہ پتلی گلی سے انڈیا کی طرف نکل گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بس بہت ہو گیا اب دیکھیں جیسا کہ راہیل شریف تو ان کی فوج کو پتا نہیں ایسا کہتے تھے کہ ان کی فوج کو ہی کمان کریں ہڈ کریں بھائی کسی ملکی فوج کو تو آپ کسی ملک اور کسی اور ملک کا وہ آرمی چیف نہیں ہڈ کر سکتا لیکن بہرحال وہ ایک بہت بڑی پوسٹ فارم بہاں پر اور ان کی فوج کو ٹریننگ دینے کے حوالے سے تو پاکستان کی بہت زیادہ services بہت بہت لیکن وہ بہت جو ہیں وہ بہت کم ہو چکی ہیں اس کی وجہ یہ اس کے بیچ میں کون آ چکے رکیب روسیا یعنی کہ رکیب وہ ہے کون ہے آپ سمجھ سکتے ہیں پاکستان کا رکیب انڈیا انڈیا نے گا ہے بھائی پائن تار ڈی ایسی دی 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 وہ یہ ہے تو ہمارے پاس تو اتنی capabilities ہیں make in india made in india کون کون سا وہ کیا کیا نہیں بنا رہے اچھا اس میں جو ہے پھر اس میں یہ کیا گیا ہے کہ بہت ادھر tweets ہوئی ہیں M.I.L. signed a contract worth 225 million UST for supply of artillery ammunition to kingdom of Saudi Arabia through its partner Nadra company اور یہ جو ہے وہ اس میں پھر اور بھی ساری انہوں نے باتیں بتائی ہیں اور اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو talks جو ہیں اس اسلسلے میں ہوئی تھی اور خاص طور پر اس اسلسلے میں انہوں نے جو ہے وہ biggest indian defense order جو ہیں وہ کافی دونوں کے بیچ bilateral talks جو ہوتی رہی ہیں اس کے اندر یہ سوچا گیا اور اس میں یہ کوششے کی جاری تھی اس طریقے سے کہ بہت اچھے تعلقات ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ ان talks کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے یہ ایک export جو بڑی ہے وہ اب سعودی ریبیا کے پاس جا چکی ہے تو اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ minister بھڑ جو ہیں وہ platform کو جو ہے انہوں نے ایکس جو ہے یعنی ٹوٹر کو اس پہ لکھا to share his excitement over the contract signing mentioning that it strengthens the defense production cooperation between India and Saudi Arabia the visit of minister بھٹ and the signing of this contract highlight the growing defenses between the two countries اور یہ جو بھٹ ساب ہے ان کے minister وہ کافی انہوں نے آنا جانا ان کا رہا اور انہوں نے ان کا خیدا نہیں چھوڑا جب تک کہ یہ defense deal نہیں ہو گئی یہ ہوتا ہے طریقے کار دنیا میں رہنے کا یہ ہوتا ہے طریقے کار deal کرنے کا یہ ہوتا ہے طریقے کار ministers کو ایسے ہونا چاہیے کہ جب وہ بس تھال لیں تو پھر وہ کر کے دکھا دے سعودی Arabia ریاد میں defense show 2024 کا انعقاد کیا جا رہا اور جو پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشن ہے جو باقی کنٹریز کے ساتھ ہے اور جو ہمارے گلف کے ساتھ جو انٹرنیشنل ریلیشن تھے جو ماضی میں جو تھے وہ اس طرح نہیں اس وقت میرا حیالہ کے وہ کنٹنیو ہیں کیونکہ ماضی میں پاکستان کے ریلیشن بہت اچھے تھے گلف کے ساتھ جس میں سعودی تھا یوی تھا اور باقی جو گلف کنٹریز سب کے ساتھ لیکن بدقسمتی سے پاکستان اپنے کرائسیز کے اس دور سے گزر ہے جس کے اندر جتنے بھی انٹرنیشنل جو اس کے ریلیشن ہے جو آپ کہہ لیں کہ جو صفیر ہیں ان کی بھی آپ کہہ سکتے کہ ناکس کار کردگی ہے کہ اپنے جو ریلیشن ہے وہ بل نہیں کر سکے جو باقی ایزام بیسی جیسے وہ فارن فیڈز کو جیسے دیکھا جاتا ہے انٹرنیشنل انہوں نے اس چیز کو نہیں کیا اور اگر آپ جہاں پہ بات کریں انڈیا کسا کمپیٹیزن کرے پاکستان کا سفارتی لحاظ سے تو انڈیا بہت آگیا ہم سے وہ ہر سطح پہ سفارتی لحاظ ہو چاہے وہ معیشت کے لحاظ سے وہ ہم سے بہت زیادہ آگیا وہ ہر چیز میں پاٹسپیٹ کرتا ہے وہ بیک وقت صرف ایک کام کرتا ہے وہ کبھی اپنی انٹرنیل پولٹکس کو انٹرنیشنل فیڈز میں انوال نہیں کرتا یہ انٹرنیشنل فیڈز کو رکھ اپنی انٹرنیل پولٹکس کو خراب نہیں کرتا یہ بات ہم بھی مانتے ہیں کہ انڈیا اپنی فارن پولیسی میں بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے ہر ملک کے خود کو فیل سب سے بری بات یہ پاکستان خود کو فیل نہیں پاکستان کی پولیسی کو یور بناتا ہے امپلیمنٹ کو یور کرتا ہے اور اس کو امپلیمنٹیشن کروانے کا طریقہ کرو رہا ہے یہاں پر پاکستان میں تو یہ ہی نہیں پتا ملک کون چلا رہا ہے پاکستان کیسے انہوں نے اتنا دی گریڈ کر دیا ہوا انٹرنیشن لیول پر کیون انہوں نے ہمیں انوایٹ کرنا مناسب بھی نہیں سمجھا نہیں انہوں نے بلکل ٹھیک کیا ملٹری کو نہ انوایٹ کر کے کیونکہ انہوں نے خود پتا ہے کہ ملٹری کسی اور کام مصروف ہے کیونکہ ملٹری نے اپنا کام چھوڑ کے ملک کی باگدور سمال لی ہوئی ہے تو ہماری ٹائم بھی نہیں ہوگا کہ جا کے کام کر سکتے کیونکہ انہوں نے وہ کام شروع کر دی جو ان کا کام تھا نہیں اور وہ کہ رہے ہیں جو ان کا کام ہے نہیں بیسکلی آپ یہ بھی دیکھیں کہ انڈیا اپنی خواتین کو کتنا امپاور کر رہے ہیں ہم نے ریپبلک ڈے پر دیکھا کہ ان کی خواتین نے پریڈ میں پارٹی سپیٹ کیا ریپبلک ڈے پر اور آج بھی انڈیا خواتین کو وہاں پر بھیج ملٹری کی خواتین کو کہ وہاں جائیں پارٹی سپیٹ کریں آپ کو مزے کی بات بتاؤ کہ اس میں جمو کشمیر کی خواتین بھی شامل ہیں